موسیقی میں بھوپیش شریواستو مومو انڈیا سے بول رہا ہوں دہ بگسٹ رول آف آل رولز دیکھیں ہم نے دیکھاؤں گا نا جیون میں تمام تیرے کی نیام ہوتے ہیں لوگ بولتے ہیں نیاموں کا پالن کرو سدھانتوں کا پالن کرو رولز کو فالو کرو تو آپ کیا کرو سب سے بڑے رول کو فالو کرو تو سارے رول فالو ہو جائے گے اور وہ بگسٹ رول کیا ہے سب سے بڑا رول یہ ہے کہ کوئی رول نہیں ہے سب سے بڑا نیام یہ ہے کہ کئی کوئی نیام نہیں اب آپ جنا لائف کو گور سے اوبزر کرو اور سمجھو سمجھو کہ آپ بہت زیادہ یوگا بھیاس کرو گے ہلی فوڈ کھاؤ گے اچھی ایکسرسائز کرو گے تو آپ کو دیرد جیون جینا چاہیے ایسے کچھ بھی نہیں ایسے بہت سارے یوگی علپائیوں میں مرتے ہوئے دیکھیں ہم نے اپنے آس پاس یا پھر لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہارڈ ورک کرو سمارٹ ورک کرو آپ جلدی رچ بن جاؤ گی تو ایسا بھی نہیں ہوتا ہے لوگ جیون بر کڑی محنت کرتے ہیں کٹھور پریشرم کرتے ہیں اور گریب کے گریب ٹھوکرے کاتے رہتے ہیں جندگی بر اور ایک پرسن ہے بہت تھوڑی سی محنت کرتا ہے اتنی ساری اپورشنٹی ملتی بڑی تیجی سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے جوتشی ساسطر کو بھی غلط ثابت ہوتے ہوئے ہیں ہست ریکھا اتنی بڑی کہ مڑی بند کو چھوٹی ہے کہتے ہیں جس کی ہست ریکھا لائف لائن مڑی بند کو چھوٹی وہ شتائیوں ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں کو الفائیوں میں مرتے ہوئے دیکھا میں نے ایسے لوگ بھی دیکھیں جن کی ہست ریکھا بہت ہی زیادہ چھوٹی تھا اور وہ دیر جی بن جی ہے لمبا جی بن جی ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے ہاتھوں میں بھاگ رکھے ہیں وہ عطی بھاگ شاہلی لوگ مطلب لائف میں کہیں کوئی نیم کامی نہیں کرنا جو انپر اور گوار ہیں وہ بڑی بڑی کمپنیوں کے اونر مالک ہیں جو بہت زیادہ پڑے لکھے لوگ ہیں وہ ان کے انڈر میں کام کرنا تو نیم کئی کامی نہیں کرتے کئی کام نہیں کرتے نیموں کا نیم یہ ہے کہ کئی کوئی نیم نہیں ہے ہم بولتے ہیں ایشور کی بہت پوجہ کرو ہماری سہائتہ کرے گا میرے ایک بوڑی دادی ہوا کرتی تھی وہ بھاگوان کی بڑی بھاگتی بہت سارے بھاگوانوں کی پوجہ کرتی نے جیون بھر اور ان کا اکلوتا بیٹا شرابی اور جواڑی نکل گیا پورا گھر پورا پریوار تیسنیس اور برباد کر دیا ہوگا ان کی پتری کو اپنے جیون کو گجارنے کے لئے بہت چھوٹے چھوٹے کام کرنے پڑے تو کوئی نیم کامی کا کرتا ہے نیم کس نے بنائے ہم لوگوں نے ہمارے من نے ہمارے سماج نے ہماری سنسکرتی نے ہمارے سماج ہماری سنسکرتی نے ہمیں گیا کیا گمراہ کر دیا من نے تائیں دے دی ٹائگنگ لگا دی رول بنا دی اور ہم ان مردہ رولوں کو فالو کرتے رہے تو اس سے کیا ہوگا ہے ہمارے من پر ایک بوجھ نرمت ہوگا بوجھا کھڑا کر لیا ایسا کریں گے تو ایسا ہوگا ویسا کریں گے تو ویسا ہوگا اور ہوتا کچھ اور ہے تو پھر ہم قسمت کو دوش دیتے ہیں اس کے لئے بھی جواب ہے ہمارے پاس جسٹیفائیڈ انسر ہے کہ قسمت خراب ہوگی اس لئے ایسے ریجنٹ مل رہے ہیں یا پھر بھگوان ہماری سلطانی بہت سارے ریزن ہیں اپنے من کو سمجھانے کی تو سب سے بڑا رول یہ ہے کہ کہیں کوئی رول ہی نہیں رول سارے من نے بنائے کوئی نیم کہیں کام نہیں کرتا یقین مانو آپ آپ جیون کو اگر گہرے سے اوبزور کرو گے دیکھو گے اور سمجھو گے تو معلوم پڑے گا کہ یہی نیم ہے کہیں کوئی نیم نہیں ہر نیم کو کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی ہر ریچوڈ میں بناتے ہیں سب ہی ریچوڈ کیا کرے ہوٹر سے ہجینا تو سب ہی نیم کار کی لیے ہوٹر سے ہجینا تو ہم اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نیموں کو سدھانتوں کو تیروہد کر دو تیلنچن نہیں دے دو اپنے جو پیٹن بنا رکھیں رائ octRipe ان کو چھوڑ دو تو یہ پیٹرن یہ سدھانت سوا دکھیا کو کچھ نہیں دینے والے جب آپ ان کو چھوڑ دے تو کیا ہوتا ہے من سے مکت ہو جاتے ہیں من کے ایک عادت ہے من کس میں جیتا ہے دائروں میں لیمیٹیشنز کھڑی کر دیتا ہے باؤنڈریز بنا دیتا ہے پردھیاں تیار کر دیتا ہے وہ ہمیں باندھ کر رکھنا چاہتا ہے وہ ہمیں سرکشہ کا احساس کراتا ہے کہ بھوش میں تم ایسا کرو گے تو سرکشت رہو گے معلوم بڑا بھوش آئے نہیں کلی مرتی ہو گئی ٹھیک اسی سمیں گزر گئے تو وہ بھوش میں سرکشہ دینے کا وعدہ کرتا ہے تو من کیا کرتا ہے بہت سارے نیوموں کا بوجھ آپ کے اوپر لات دیتا ہے بہت سارے سدھانتوں کا بوجھ لات دیتا ہے آپ کے اوپر بہت سارے پیٹرن آپ کے اوپر تھوپ دیتا ہے تو آپ ان ساری مانتاؤں کو ان سارے پیٹرن کو اندر سے توڑ دو اور چھوڑ دو آپ باہر چلنے تو سب کیونکہ سماج میں جینا گاڑی جہاں پار کرنی ہے وہی پار کرنی ہے اب ایسا نہیں کہ سر نے بولا نیوموں کو توڑ دو تو گاری رانگ سائیڈ میں پار کر دی اور فائن برنے لگے اور پھر سر کو دو چیٹ ہے رہو نہیں سماجک نیوموں کا باہر باہر سے آپ پالن کرو لیکن اندر سے جو پیٹرن بنا رکھے اندر سے جو آپ نے مانتائیں کھڑی کر دی من کی موڑ مانتائیں کھڑی کر دی ایشور کے بارے میں جیون کے بارے میں اپنے بارے میں جندگی کے بارے میں موت کے بارے میں لوگوں کے بارے میں وہ سب توڑ دو آپ اور چھوڑ دو آپ اور من سے مکتی پالو کسی طرح سے من سے مکتی پانے کا ایک ہی اپائے دھیان کو سمجھنا جب آپ دھیان کو سمجھو گے تو وہ اپنے آپ جیون میں گھٹنے لگتا ہے اسے کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور آپ سبھی نیوموں سے مکت ہو کر ان مکت جیون جیتے ہو جس میں سوا آنند کے اور کچھ بچتا لی مجھے امید ہے میری باتیں جیون میں نئے نئے راستے نرمیت کرتی ہوں گے آپ کے جو آپ کو آنند سے بھر دے اگر آپ کو اچھے لگتے ہو میرے آوڈیو تو انہیں جرور شیئر کیجئے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہو تو انہیں سبسکرائب بھی کر لیجئے آپ سب کا بہت بہت دھنی